تھوڑا سا ہم دوبارہ خواتین کے ایڈوکیشن کی طرف آتے ہیں یہ تو سب جانتے ہیں بہت ضروری ہے سارے ہی کہتے ہیں لیکن پرٹیکلی کیوں کہ آپ وائس جانسلر بھی رہیں آپ پروفیسر بھی رہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کیا کیا کمزوریاں یا خرابیاں آپ دیکھتی ہیں خواتین کے ایڈوکیشن میں آپ کیا سمجھتی ہیں ان کو پورے مواقع ملتے ہیں ایڈوکیشن کے یا نہیں ملتے اور اس کے ساتھ میں ریلیٹ کروں گا میں آکے یا کنٹری میں آکے اس کو سب نہیں کر رہی ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں اس کے میں دو حصے کر دیتی ہوں آپ کے پہلا جو آپ نے کہا کہ ان کا مواقع ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں یہ again depends on کہاں سے وہ تعلق رکھتی ہیں ایک تو جیوگرافک دوسرا وہی کہ پھر پیرنٹس یا گھر کیا ہے اس کے پیرنٹس کے لیے ایڈوکیشن کتنی ایمپورٹنٹ ہے اور وہ ان میں ان کا کتنا ساتھ دیتے ہیں میں نے پنجاب نیونسٹری میں رہتے ہوئے بڑی حیرت ہوتی تھی ہماری کلاس فیلو ایک نے ہمیں تصویریں دکھائیں کہ اس کے کوئی شادی ہوئی تھی تو وہ ڈولی پتہ نہیں چار پائی کے اوپر بیٹھی کہاں سے وہ آ رہی تھی تو میں کہیں تھی کہ میں سلوٹ کرتی ہوں ان پیرنٹس کو جنہوں نے اپنی بچیوں کو ایسی جگہوں سے ہاؤسٹل میں رہ کے ایڈوکیشن کے لیے بھیجا ہے ورنہ میرا بی اے پہ ہی کلوزنگ ہو جاتی یا پھر کسی ویمن انسٹیٹوٹ میں جاتا تو یہ پیرنٹس کا ایٹیٹوٹ کیا ہے اور وہ کہاں سے بلونگ کرتی ہیں اپرچونٹیز کی جان تک بات ہے اب انسٹیٹوشنز دیکھیں اب یونیورسٹییاں بھی کتنی کھل گئی ہیں اور جو جنرل یونیورسٹیز ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ہر جگہ چاہے وہ میڈیکل ہے چاہے وہ پروفیشنل ہے ایڈمیشن is on merit اور اس میں تھوڑی سی سوشالوجسٹ کے لیے جو خطرے کا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ merit پہ ساری بچیاں آگے آ رہی ہیں ایسے ہی ہے اور جو ہمارے بچے ہیں وہ پیچھے رہ رہے ہیں بالکل ایسے اور جو ویمن یونیورسٹیز بھی اب ہیں آپ دیکھیں پنڈی میں تین یونیورسٹی ہیں لاہور میں دو ہو گئی اور دوسرے کالوجز بھی جو یونیورسٹی ہیں بن گئے تو میرا یہ خیال ہے کہ opportunities ان کے لیے کوئی کم نہیں ہوئی ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے which is a good thing سکولرشپس بھی بہت ہیں خصوصی طور پر خواتین کے لیے سکولرشپس ہیں بچیوں کے لیے سکولرشپس ہیں تو وہ compete کر رہی ہیں بلکہ میں نے تو اپنے کلاس میں لڑکوں کو challenge کر دی تھی کہ please میں بے شک female ہوں but I like you to also get good grades ٹھیک ہے تو کوئی gender balance جو ہے نا وہ negative اس میں نہیں جانا چاہئے بلکہ یہ funny تھوڑے سا میں نے کیا ایک لڑکے کو میں نے کہا بات سنو آپ لوگ جو ہے کچھ کیوں نہیں اپنا time اس طرح سے کیوں waste کرتے وہ لڑکیوں جو ہیں وہ لگی رہتی ہیں اور تم لوگ آگے سے مجھے کہتا ہے میڈم بس انہی کی وجہ سے حملی پڑتے ہیں مجھے ابھی بھی یاد ہے اور مجھے اتنی ہنسی آتی ہے یعنی خود یہ ادھر لگے رہتے ہیں اور وہ اپنا کام بھی اس میں ایک اور جو بات ہے نا وہ شرائط زمنی دیکھیں ہوتا کیا ہے لڑکوں کے پاس opportunities for fun entertainment enjoy کرنے کی نا بہت زیادہ ہے آزادی بلکل انہوں نے گھر سے باہت نکلنا ہے تو انہوں نے کسی کی اجازت نہیں لینی ہے even شاید بتانا بھی نہیں ہے بلکل education institution میں جانا ہے نا ایک legitimate ذریعہ ہے وہاں پہ جانے کا گھر سے باہر بلکل second is مجھے یہ لگتا ہے کہ psychologically وہ پھر چونکہ ان کی education کو یا ان کی growth کو اتنا focus نہیں کیا گیا ہوتا وہ پھر اپنی پوری effort لگاتی ہیں گھر والوں بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی آپ نے ہمیں اگر بھیجا ہے نا تو we are doing this تو ان کے لیے جو لڑکوں کے لیے boring time ہے لڑکیوں کے لیے وہ fun time ہے اور جب ان کی graduation complete ہوتی میں نے دیکھا بچیوں کو بیچاری رونے والی شکلیں ہوئی میں نے کہا تم لوگ وہ کیا ہوئے میڈم اب ہم گھر سے باہر کیسے آئیں گے تو یہ لیکن میں یہ دیکھیں میری professor sociology کے بھی در در بات ہوتی ہے کہ ایک balance کا یہی مقصد ہے کہ یہ اگر merit پہ open ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بوائے صرف رونے پیٹے ڈالیں کہ جی وہ لڑکیاں سیٹے لے گئی یہ لگی they should focus their career also میں کبھی بھی کتابی کیڑوں کی اس میں نہیں رہی favor میں میں خود ساتھ ساتھ پڑھتی تھی ساتھ ساتھ میرے دیکھیں میں نے graduation کی I had early میں نے masters کی I had my second son اور میں پی ایش ڈی کی I had my third son ٹھیک ہے تو manage time management is very important your priorities are very important تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ بچیوں کو وہ اچھا جا رہی ہے scholarship بھی لے رہی ہے کر رہی ہے اب اگلا جو آپ کا تھا میں miss نہ کر دوں کہ جی پھر بعد میں کیا فائدہ ہوتا ہے اب اس فائدے کا دارمدار ہمارے معاشرے پر ہے ٹھیک ہے اور most likely on their in-laws would be or present or whatever ٹھیک ہے تو اگر وہ ان کو space دیں اور وہ اس کے ساتھ adjust کریں ہو کیا رہا ہے کہ ہماری عورت یا لڑکی یا بچی وہ تو grow کر رہی ہے لیکن جو ہمارا social cultural system ہے جو ہماری گھروں میں خواتین بیٹھی ہیں مائیں بیٹھی ہیں میں کوئی برا نہیں کہہ رہی ان کو لیکن وہ ایک پرانے اس میں بیٹھی ہوئے نا expectations کے اس دور میں ہیں تو اب آپ دو چیزوں کوئی کٹھا نہیں کر سکتے اور میں یہ husbands کے حوالے سے بھی کہ ایک طرف تو وہ آپ کے ساتھ پارٹنر ہے اگر وہ کما کے لہ رہی ہے تو second compliment کر رہی ہے نا آپ کی ذمہ داریوں کو تو آپ کی expectations اس wife سے جو ایک house wife ہے اور جو کہ ایک working wife ہے اس میں تھوڑا تو فرق ہونا چاہیے کہ نہیں لیکن نہیں ہوتا وہ وہاں پر یہ ہے کہ وہ بہت اچھی ساتھ ہمیں گھریلو طور پر جو management چاہیے میرا تولیا بھی اس نے رکھا ہے کہ نہیں میرے bathroom کی چیزیں بھی اس نے دیکھی ہے کہ نہیں بچوں کا یہ بھی اس نے دیکھا ہے کہ نہیں فلانا ڈمکانا تو جب تک آپ کو helping hands نہیں ملیں گے آپ اس بچی کو بجائے اس کے وہ یہ خوشی کرے کہ میں بھی کچھ contribute کر گئے آپ اس کو anxiety میں ڈال رہے ہیں ایک depression میں ڈالتے ہیں میری ہیں ایسی students میں نہیں code کرنا چاہتی لیکن انہوں نے کہا چھتی دن ہم جب چھتی آج گھر کام تم کرو آج چھتی برطن دونے کی تمہاری دیوٹی ہے سمجھ رہے ہیں یا آج کھانے تو ان کے لئے کہاں سے بریک آگئی تو میرا سمپل پوائنٹ یہ کہ آپ تھوڑا سا پلیز کنسیڈر کریں ان کے لئے انوائرمنٹ دے میری تو سمجھ لیں آپ میڈل کلاس جو بچی شادی ہوتی ہیں جن کے ساتھ بارہ رابطہ ہوتا ہے جو بجاب نیوزتی کے سرویٹ ہیں تو ان کے یہ پرابلم ہیں ابھی بلکہ میرا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا کسی بچی نے مجھے ٹیکسٹ کیا میرا اس طرح سے میرے جو چھوڑ بلانا میں نے کہاں بیٹھے ہوئے سے آگیا میں نے کہاں میں نے ایسے کہاں ابھی بھی لوگوں کیا مجھے کہتا یا امریکن کسی پروفیسر کو تو نہیں اس سٹوڈنٹ کا میسیج آئے گا کہ میرا یہ پروبلم ہے آپ کو کیوں آتا ہے میں نے کہاں اس کا کیا جواب دوں کہ ہمارا ایک اور طرح کنیکشن ہوتا سٹوڈنٹ کے ساتھ اور وہ بھی سمجھتے ہیں ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی یہ بھی مفتگی سرویس ہی ہے اگر آپ کے وجہ سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے تو میرا سیمپل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہمیں چلے اگر عورتیں پرانے زمانے کی ہیں یا مائے ابھی نہیں ہے تو کم از کم خامن تو اسی زمانے کا ہے تو اگر وہ بھی اسی کے ساتھ ہی مل جائے گا کہ میری ماں صحیح کہ رہی ہے یا میرے لئے یہ کرنا چاہی تھا کیوں میرے کپڑے اسطری نہیں ہے کیوں میرا فلانا ایسے نہیں ہے اور اس نے بھی جانے اسنے بھی جانے ہے اسنے بھی